اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ادنان وڈیج پروگرام قرآن سرحانی لازمیں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ جادو کے مریضوں کو کس طرح کے خواب آتے ہیں اسلام علیکم صاحب موالیکم اسلام ورحمت اللہ الحمدللہ وقفاء والصلاة والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ عمد خواب کے حوالے سے ادنان بھائی ہم بہت بار وضاحت کر چکے ہیں اس حوالے سے ہم بسوقات علامات بتاتے ہیں بسوقات خواب کے حوالے سے اشارتاً بتاتے ہیں کہ یہ اس خواب کا اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے خواب کو سن کے اس کی تعبیر خود ہی کر لینا یا کسی کو اس طرح کا خواب آیا ہے اس کی تعبیر خود ہی بتا دینا ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے ہاں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو آگاہی دینا آپ کی اصلاح کرنا کہ اگر اس طرح کا کوئی خواب آتا ہے تو وہ اس طرح کا مقصد ہو سکتا ہے اب میں آتا ہوں اس آپ کے سوال کی طرف کہ جادو کے مریضوں کو کس طرح کے خواب آتے ہیں عموماً میں چار خواب ذکر کروں گا جو عموماً جادو کے مریضوں کو آتے ہیں جن پر جادو کا جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے جادو جنات کو جو مریض ہوتے ہیں ان کو خواب میں جانور نظر آتے ہیں وہ بھینس ہو سکتی ہے بیل، اونٹ، شیر وغیرہ کوئی بھی جانور ان کو اپنے پیچھے لگا ہوا نظر آتا ہے مار رہا ہے مارنے کی کوشش کر رہا ہے پیچھے باغ رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا تو وہ ان کو نظر آتا ہے اور وہ بساوقات ان کو مارتا ہے اور بساوقات مارنے کے لیے پیچھے باغتا ہے اور وہ اس سے بچنے کے لیے باغتے ہیں چیختے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کا تو عموماً جادو کے جو مریض ہوں گے ان کو یہ خواب لازمی آتا ہے جادو جن پر جنات کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے اور بساوقات اچھا اس میں بھی دو چیزیں بساوقات ایک ہی جانور بار بار نظر آتا ہے اور بساوقات مختلف جانور نظر آتے ہیں اب جس کو ایک ہی جانور بار بار نظر آتا ہے وہ جادو جنات کے ذریعے سے ہو سکتا ہے یا صرف جنات کا جادو ہو سکتا ہے دوسرا جس کو بدل بدل کے جانور نظر آتے ہیں یہ دوسرے طرف چلا جاتا ہے یہ جادو ہوتا ہے یہ بھی جادو میں ہی آتا ہے یاد رکھے ویسے جانور دیکھنا جادو نہیں ہے جانور اپنے پاس کھڑے دیکھنا کھاتے پیتے کچھ نہ کہتے ہوئے دیکھنا چلتے پھٹتے دیکھنا جادو نہیں ہے جانور اگر پیچھے لگا ہوا نظر آ رہا ہے وہ آپ کو مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے یا مار رہا ہے اور آپ اس سے بچنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں بے بس ہو رہے ہیں چیخ رہے ہیں یا باغ رہے ہیں تو یہ جادو کی علامت ہے اس میں فرق ہے دوسرا خواب جو جادو کے مریضوں کو آتا ہے وہ ہے کہ وہ سام چھپکلی موزی چیزیں دیکھتے ہیں اپنے پیچھے لگی ہوئی موزی چیزیں دیکھتے ہیں یا وہ ان کو کاٹتی ہیں یا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں حملہ بر ہوتی ہیں حملہ بر ہوتی ہیں سام ہو گیا اور چھپکلی ہو گئی اور چھپکلی اور سام اگر کاٹ لیں جس مریض کو خواب میں یہ نظر آئے کہ چھپکلی نے یا سام نے ان کو کاٹ لیا تو عموماً ان کو بیماری کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اگر اس طرح کا خواب ہے پہلا یا یہ والا تو فوراً سب سے پہلے اس کا اثر زائل کرنا ہے یہ بات یاد رکھیں اور اس کو معمولی خواب نہیں لینا معمولی اس کو سمجھ کے اس کو یہ نہ کتاہی کریں ہم اور اس کا اثر جو ہے وہ ہم پر ہو جائے اور وہ ہم نقصان اٹھائیں جو خواب میں سامپ اور چھپکلی دیکھتے ہیں یہ بھی جاتو جنات کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اگر سامپ آگے اس کی بہت لمبی چوڑی بحث ہے سامپ کس کلک کا ہو تو کون سے جن کی علامت ہے اور اگر وہ ڈس رہا ہے تو کیا ہے اگر نہیں ڈس رہا تو کیا ہے بہرحال وضاحت جو ہمارا مقصد ہے یہاں بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ سامپ اگر آپ کو پیچھے لگا ہے ڈسنے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے یا ڈس رہا ہے تو یہ جاتو کے علامت ہے ویسے سامپ دیکھنا جاتو نہیں ہے ویسے چلتے ہوئے سامپ پھرتے ہوئے سہن میں کہیں بھی آپ سامپ دیکھتے ہیں وہ جاتو نہیں ہے اگر آپ کو ڈس رہا ہے یا پیچھے لگا ہے تو جاتو کے علامت ہے چپکلی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے ویسے چپکلی دیکھنا جاتو نہیں ہے اگر آپ کے بدن پہ ہے آپ کے کھانے والی چیزوں پہ ہے آپ کو کٹ رہی ہے یہ جاتو ہے اس کے ساتھ آگے یہ ہوگئے دو خواب جو جاتو کے مریضوں کو عمومن آتے ہیں تیسرا خواب جاتو کے مریض خود کو پھنسہ ہوا دیکھتے ہیں پیپاس دیکھتے ہیں بند گلیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اسی طرح وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کمرے میں پھنسے ہوئے راستہ نہیں مل رہا کسی گھر میں پھنسے ہوئے راستہ نہیں مل رہا کسی وادی میں جنگل میں پہاڑ میں ان کو راستے نہیں مل رہے بے بس ہیں مطلب وہ جو ہے نا وہ پریشان اور بے بس دیکھنا اپنے آپ کو تو یہ بھی عمومن جاتو کے مریضوں کو خواب آتا ہے چوتھا جو خواب ہے گم چیزیں دیکھنا گم شدہ چیزیں گم شدہ چیزیں دیکھنا اپنی کوئی چیز گم دیکھنا جو اس سے پہلے میں نے بتایا ہے بے بس دیکھنا اس میں ایک خواب یہ بھی آتا ہے کہ اگزیم میں خود کو پھنسے ہوئے دیکھنا لکھ نہیں پا رہے جس رہا امتحان ہے اب پیپر آ رہا ہے لیکن بے بس ہے خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے اور لکھ نہیں پا رہا وہاں پہ اسی طرح چوتھا خواب جو ہے وہ اپنی اشیاء کو خواب میں گم دیکھنا اور ان کو ڈونڈنے کی کوشش کرنا وہ ملنی رہی یہ بھی شیطانی عمل اثر کی علامت ہے جیسے کہ مثلا عمومن مریض دیکھتے ہیں جی ہم جوتا ڈونڈ رہے ہیں ہمیں جوتا نہیں مل رہا خواب میں اور اسی طرح ڈپٹا ڈونڈ رہے ہیں ڈپٹا نہیں لیڈیز کہتی ہیں جی ہمیں ڈپٹا ڈونڈ رہے ہیں ڈپٹا نہیں مل رہا پھر بچے کہتے ہیں جی میں پین نہیں مل رہا میرا امتحان ہے اور وہ ملنی رہی تو یہ چیزیں دیکھنا یہ جادو کی علامات میں سے ہیں یہ عمومن چار جو خواب ہیں یہ سخت جادو والے مریض کو آتے ہیں اور جب اس طرح کا کوئی خواب آئے سب سے پہلے اس کا اثر زائل کرنا ہے اثر زائل کرنے کے ہم نے وضاحت بتائی ہوئی ہے دوبارہ میں بتا دیتا ہوں اعوذ باللہ من شریع شیطانی و شریح پڑھ کے تین بار اپنی جو ہے لیفٹ سائیڈ پر پھوکنا ہے لواب والا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد صدقہ کر دیں دو رقد پڑھ لیں تو اللہ سے اس کے شر سے پناہ مانگنی اس کے بعد آ جاتی ہے جب آپ نے خواب کا سزائل کر دی ہے اب آئیں اس کے علاج کی طرف ہوں اگر یہ معاملات بنتے ہیں اس طرح کے خواب آتے ہیں تو یاد رکھیں کوئی جادو جنات کا مسئلہ آپ پر ہے اور اس کا علاج کریں علاج کیا ہے عمومن جو ہم ہر ویڈیوز میں بتاتے ہیں جادو کے علاج کے لئے جو پڑھائی وہ ہر قسم کے جادو کے علاج کے لئے جو استعمال ہوتی وہ کوئی بھی جادو سورہ فاتحہ سات مرتبہ آیت القرصی سات مرتبہ سورة البقرہ کی آخری دو آیات سات مرتبہ سورہ یونس کی آیت نمبر پچاسی اور شہاسی سات مرتبہ آخری تین کل سات مرتبہ یہ صبح و شام پانی پر دم کر کے پینے شروع کر دیں تو پانی پر اور تیل پر دم کر لیں پانی پی لیا کریں تیل لگا لیا کریں اگر جسم میں کہیں بیماری بنی ہے یا کچھ اس طرح کا مسئلہ تو انشاءاللہ کے فضل سے وہ جادو اگر ہو رہا ہے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور دوبارہ کے لئے محفوظ بھی ہو جائیں گے اس کے ساتھ جو ہے آپ استدفار کا سر سے کریں کوئی بھی پریشانی ہے مالی تنگی ہے پرابلم ہے تو اس سے بھی اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گے تو یہ چار خواب ہیں جو جادو جنات کے مریض کو عموماً آتے ہیں جس پر جادو جنات کا مسئلہ ہوگا اس کو ان خوابوں میں سے خواب لازمی آئے گا بہت شکریہ کریں صاحب جی ناظرین اگلے پروگرم میں اگلے سواق کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حضر ہوں گے تب تک لیے اللہ حافظ